السلام علیکم میرے نام علیہ السلام آپ دیکھ رہے ہیں مائی علیہ السلام چلال دوستو آج میں آپ کو بتانے جارہا ہوں نیا پے کا اکانڈ آپ نے کس طرح سے بنانا ہے کس طرح سے آپ نے نیا پے کا ویزا کارڈ آپ نے حاصل کرنا ہے وہ بھی بالکل فری اور اس کے علاوہ نیا پے اکانڈ کے بے شمار فیدے ہیں جیسے کہ آپ انٹرنیشنل علی ایکسپریس یا پھر علی بابا فیس بک ہو گیا گوگل ایڈسنس ہو گیا جتنی بھی انٹرنیشنل ٹرازیکشن ہوتے ہیں تو وہ آپ سب انٹرنیشنل ٹرازیکشن آپ نیا پے اکانڈ سے نیا پے کارڈ سے کر سکتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گا کیونکہ آج کیسے ویڈیو کے اندر میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اکانڈ بنانا اپنی فیس ویریفکیشن کرنا یا پھر اپنے آئی ڈی کارڈ کی ویریفکیشن کرنا کارڈ آرڈر کرنا اور کارڈ میرے پاس یہ پہلے سے ہی یہ کارڈ بوجود ہے کیونکہ آج میں آپ کے لیے ایک نیا اکانڈ بنانے جا رہا ہوں جس کے اندر میں آپ کو کمپلیٹ طریقہ کار بتانے جا رہا ہوں نیا پہ اکانڈ بنانے سے لے کر کارڈ ڈیلیور ہونے تک سب کچھ آج کیسے ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیتے جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیتے جلدی سے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیگر ویلیکن کو برس کر کے آل نوڈیفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میں اس طرح کی کوئی بھی نیوڈیو بلوٹ کروں گا اس چینل کو پر اس کا نو� سب سے پہلے ملے گا تو چلی دیکھتے ہیں موبائل کے سکرین کے اوبر کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میرا بھی ایک یوٹیوب چینل ہو میں بھی اس سے پیسے کماؤں میرا بھی ایک نام ہو میری بھی ایک پہچان ہو مجھے بھی لوگ جانے اور میرا بھی یوٹیوبروں میں بھی شمار ہو اور میں بھی اس سے پیسے کماؤں کیا آپ یہ سب کچھ سوچتے ہیں تو آپ کے پاس ایک یوٹیوب چینل ہونا چاہیے اگر آپ اپنا یوٹیوب چینل بنوانا چاہتے ہیں یا پھر آپ اس کے پر ایک ہزار سبسک سکرائبر چار ہزار گھنٹے واش ٹائم اپنی ویڈیوز کو ایڈیٹنگ کروانا چاہتے ہیں یوٹیوب چینل کے لیے تھام میلز بنوانا چاہتے ہیں لوگو بنوانا چاہتے ہیں یوٹیوب چینل کی ایسیو سائٹنگ کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی سروزیز چاہیے یوٹیوب کے اپنیٹڈ تو وہ سب سروزیز آپ ہم سے پرچیز کر سکتے ہیں اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ ورس اپ نمبر ہے آپ اس ورس اپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں دوستو میں اپنے موبائل کے سکرین کے اوپر آج چکا ہوں تو اس اپلیکیشن کا لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن کے اندر تو وہاں سے آپ نے اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ اکاؤنڈ میں اپنے بھائی کا بنا رہا ہوں تو کیونکہ میرے پاس تو پہلے سے اکاؤنڈ ہے تو اس لیے میں اپنے بھائی کا اکاؤنڈ بنا کر آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جیسے آپ اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لے گی اپنے اس اپلیکیشن کو open کرنا ہے open کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ شیئے اس طرح کا انٹرفیس آجئے گیا تو آپ نے developing بھائی کا جیسے آپ اس کے پاس beneath اور لازٹ name اپنی gmail ID دیکھیں جو بھی آپ کے پاس ہے اس کے بعد آپ نے next کچھ نہیں کیا جیسے آپ next کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا تو آپ بنے اِنٹرفیس آجئے گا تو یاد رہیں کہ جو بھی آپ کا ہوا بھائیل نمبر ہو گا اس کا نیٹ ورک جو بھی ہوگا وہ ایٹومیٹکلی نیچے آ جائے گا جیسے کہ اگر جیز کا نمبر ہے تو نیچے نیٹ ورک بھی جیز کا آ جائے گا زونگ ہے تو نیچے زونگ کا نیٹ ورک شو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میرے پاس یہ موبائل نمبر ہے وہ میں ٹائپ کرتا ہوں تو اس کا نیٹ ورک خود بخود ہی آ جائے گا جیسے آپ اپنا نمبر ایڈ کریں گے نمبر ایڈ کرنے کے بعد پھر آپ نے نیکسٹ کرنے جیسے آپ نیکسٹ کریں گے تو اس کے بعد آپ کے اسی موبائل نمبر کے اوپر ایک اوٹی پی آئے گا ایک پین آئے گا جو یہاں پر آپ انٹر کریں گے تو تب ہی آپ آگے جا سکیں گے تو دوستو دیکھا آپ نے کہ اوٹی پی آیا تو خود بخود ہی یہ نیکسٹ ہو گیا اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا یونیک نیم اپنے آئی ڈی کا رکھنا ہے اور اس کے بعد نیچے آپ نے اپنا پاسفل دینا ہے جیسے کہ عبدالرہوف کے نام کا میں نے اکانڈ بنایا اس کا شورٹ نیم میں رہوف دے دوں گا یا پھر کوئی اور اس طرح کا نیم دے دوں گا تک کہ اس کا ایک یونیک نیم بن جائے جیسے کہ میں یہاں پر رہوف دے دیتا ہوں اگر ہے تو تو جیسے آپ اپنا شورٹ نیم دیں گے شورٹ نیم دینے کے بعد نیچے آپ دے سکتے ہیں یہ خود آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا پاسفل ایسا سٹرونگ پاسفل ہو تک کہ کوئی بھی بندہ آپ کے اکانڈ کو ہیک نہ کر سکے تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ جو بھی پاسفل دیں گے تو اس کے اندر ایک گنتی کا ورلڈ ہو اور ایک ای بی سی بڑی کا ہو ایک چھوٹی کا ہو تک کہ آپ اس طرح کا ایک یونیک پاسفل بنائے تاکہ آپ کو کبھی کوئی ایشو مسئلہ نہ آئے تو میں یہاں پر اپنا پاسفل دے دیتا ہوں ایک پاسفل دیں گے اس کے بعد آپ نے اپنے پاسفل کا یہاں پر سکرین شورٹ لے لینا ہے تو میں نے بھی اپنا سکرین شورٹ لے لی ہے تک کہ اگر آپ آگے چل کے بھول بھی جائیں تو آپ کے پاسفل سکرین شورٹ ہوگا اس کو یا پھر آپ کہیں لکھ کے اپنے پاسکیں سیف کر لیں یا پھر آپ کے پاسفل سکرین شورٹ میں ہوگا تو بعد میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں جیسے آپ اپنا پاسفل نام وغیرہ دیں گے تو آپ نیکسٹ کریں گے اگر یہ نام اویلیبل ہوا تو مجھے مل جائے گا لیکن یہ نام ابھی اویلیبل نہیں ہے تو مجھے کوئی اور نام چوز کرنا ہوگا تو اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کرنا ہے جیسے آپ نیکسٹ کریں گے تو اس طرح سے آپ کا اکانڈ جو ہے وہ فری میں بن جائے گا تو اس کے لئے آپ ویزا کارڈ جو ہے وہ بھی فری میں آرڈر کر سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے اپنے فیس کی اپنے آئیڈی کارڈ کی ویریفکیشن کرنی ہوگی تب آپ کو یہ کارڈ ملے گا اس کے لئے یہاں پہ آپ نے نیچے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے allow کر دینا کہ اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ آئیڈی کارڈ کی فیس کی ویریفکیشن ہوگی تب آپ اس اکانڈ کو proper اپنا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو میں اس کے پر نیکسٹ کرتا ہوں تو جلدی سے میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلتا ہوں اپنا آڈرس وغیرہ دیتا ہوں پرسٹ نمبر پر آپ نے اپنا آڈرس دینا ہے جس پت پہ ہو جس آڈرس پہ ہو تاکہ آپ کو وہی آڈرس دینا ہے تاکہ جب آپ کو کل کو کارڈ رسیف ہو آپ کا تو آپ کے اسی آڈرس کے اوپر آئے کارڈ جس آڈرس کے اوپر آپ ابھی موجود ہو تو میں نے اپنا وہی آڈرس دی ہے جس آڈرس کے اوپر میں ابھی موجود ہوں دوسری لائن میں نے چھوڑ دی اور تیسری بھی میں نے چھوڑ دی اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو دے دیں یہ آپ کے لئے آسانی ہوگی تو میں نہیں دینا چاہتا تو یہاں پر میں چوتھے نمبر کے اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پر آپ نے اپنا صبح دینا ہوتا ہے کہ آپ کس صبح سے ہیں تو میں پنجاب سے ہوں تو میں یہاں سے پنجاب سیلیکٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے سیٹی دینا ہے سیٹی آپ وہ ہی دیں جو آپ کے آس پاس ہو جو آپ کے نزدیک شہر ہو تاکہ آپ کا کارڈ جو ہے وہ اگر اس شہر کے اندر ڈلیور ہوتا ہے تو ٹی سی ایس کے سروس جو ہے وہ اکثر بعض اوقات گاؤں دیات وغیرہ دور دراز علاقے ہوتے ہیں تو وہاں ٹی سی ایس والے نہیں جاتے اگر آپ کا کوئی نزدیکی شہر ہے تو وہ شہر دیں تاکہ کل کو جب آپ کارڈ لینے جائیں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو اگر آپ شہر میں ہیں تو پھر آپ یہ ساری چیزیں دے سکتے ہیں تو آپ کا کارڈ آپ کے گھر پر ہی آپ کو ڈلیور ہو جائے گا تو یہاں پر میں اپنی نزدیک کی جو سی ٹی ہے وہ دے دیتا ہوں نزدیک ترین جو سی ٹی ہے وہ میں نے سیلیکٹ کر دی اس کے بعد میں نیکسٹ کرتا ہوں یہاں پر اپنی لوکیشن کو جو ہے وہ انیبل کرنا ہے اپنی لوکیشن آن رکھنی ہے تاکہ یہ خود بخود ہی آپ کی لوکیشن جو ہے وہ دیکھ سکتے تو ابھی میں فیس ویریفیکیشن کرتا ہوں اور اس کے بعد آئی ڈی کارڈ کی ویریفیکیشن ہوتی ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں فیس کی ویریفیکیشن ہو چکی ہے اب آئی ڈی کارڈ کی ویریفیکیشن کرتے ہیں فرسٹ نمبر پر آپ نے آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ سیڈ آگے کرنی ہے دوسرے نمبر پر آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ کی بیک سیڈ کو آگے کرنی ہے آئی ڈی کارڈ کی ویریفیکیشن ہوتی ہے جیسے آپ اپنا آئی ڈی کارڈ آگے کرتے ہیں اور اس کی تھوڑی دیر کے بعد آپ اس کی بیک سیڈ کو اسی دوران ہی آگے کریں گے تب جا کر آپ کی آئی ڈی کارڈ کی ویریفکیشن ہوگی اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے یہاں پر آپ نے دینے والد کا نام یہاں پر میں اپنے والد کا نام انٹر کر دیتا ہوں یہاں پر آپ نے چیک مار لگا دینے ایک مرتبہ پھر اپنی اپلیکیشن کو چیک کر لیں کہ آپ کا اوپر جو نام آ رہا ہے وہ صحیح آ رہا ہے آپ کا آئی ڈی کارڈ بھی نمبر صحیح ہے آپ کی ڈیٹ برت دے وغیرہ وہ بھی صحیح ہے آپ کے والد کا نام ٹھیک ہے ڈیٹ ایشو وغیرہ وہ آپ ساری چیزیں چیک کر لیں اس کے بعد یہاں پر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ چیک مار آپ لازمی انٹر کریں اس کے بعد جا کر آپ نے نیکسٹ کرنا ہے جیسے آپ نیکسٹ کریں گے یہاں پر آپ نے دینے کہ آپ کس شہر میں پیدا ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر نیچے آپ نے اپنی والدہ محترم کا نام بتانا ہے نیکسٹ کرنا ہے تو اس طرح سے آپ کا نیا پیکا اکاؤنٹ بنانے کے بعد اس کی ویریفیکیشن کرنے کے بعد آپ کا نیا پیکا اکاؤنٹ جو ہے وہ کمپلیڈ ہو چکا ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں دو دن لگیں گے کہ آپ نے جو ڈیٹیل دی ان کو ویریفیکیشن کی آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ کی یا پھر اپنے فیس کی جو چیزیں دی اپنے اڈریس وغیرہ اس کی ویریفیکیشن کرنے کے لیے یہ دو دن لیتے ہیں اس کے بعد ہی آپ کا اکاؤنٹ وہ ویریفائیڈ کریں گے اس کے بعد آپ نے دن کے اوپر کلک کر دینا ہے دوستو آپ دے سکتے ہیں میرا آئی ڈی کارڈ اور میرا فیس جو ہے وہ ویریفائیڈ ہو چکا ہے اور یہاں پر آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر میں آپ کا نوٹفیکیشن میں بھی دکھا دیتا ہوں اور یہاں پر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ ویریفائیڈ ہو چکا ہے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ اور فیس ویریفکیشن کے ساتھ تو اب اس کے اندر مجھے اپنے پین وغیرہ بنانا ہے مجھے سوالوں کے جواب ہوں گے وہ مجھے بتانے ہیں ان کو اس کے بعد میرا آکاؤنٹ ایکٹیو ہوگا پھر کارڈ کے لیے اپلائی کرسکوں گا اپنا پین سیٹ کرتا ہوں پہلے میں یہاں پہ کلپ کرتا ہوں یہاں پر آپ نے اپنا سٹونگ سا پاسولڈ رکھنا ہے تاکہ آپ کو یاد بھی رہے اور آسان بھی اتنا نہ ہو کہ اس کو کوئی ہیک کرسکے اور نیچے آپ دے سکتے ہیں کہ تین نمبروں میں انہوں نے آپ کو بتایا کہ ایک سے لے کر فائف تک آپ کا اس طرح کا بھی پین نہ ہو آگے بارہ گیارہ اس طرح کرنا ہو یعنی کہ ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کا سٹونگ پاسولڈ ہو تاکہ آپ کا اکاؤنٹ کوئی بندہ ہیک نہ کرسکے جلدی سے اپنا پاسولڈ سیٹ کر لیتا ہوں ایک مرتبہ آپ اپنا پاسولڈ سیٹ کریں گے اس کے بعد دوبارہ وہی اپنے پاسولڈ سیٹ کرنا ہے تو میں اس کو نیکسٹ کرتا ہوں نیکسٹ کرنے کے بعد اگر آپ اپنا فنگر وغیرہ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں تو میں اس کو فیلال سکپ کر دیتا ہوں یہ تو میں بعد میں بھی کر سکوں گا تو میں اس کو سکپ کر دیتا ہوں اور یہاں پر یہ ہے آپ سے کچھ سوالوں کے جواب آپ سے پوچھیں گے تو وہ سوالوں کے جواب آپ نے صحیح صحیح دینے کیونکہ یہ سوالوں کے جواب ایسے ہوتے ہیں کوئی بھی ایشیو مسئلہ آتا ہے تو جب آپ ان کے ہلپ لائن پر کال کریں گے تو یہ سوالوں کے جواب جو اب آپ دیں گے تو اس کال کے دوران وہ آپ سے پوچھے گی واقعی وہی بند ہے جس کا یہ اکاؤنٹ ہے یا پھر وہی بند ہے جس کا اکاؤنٹ ہے تو میں اپنے سوالوں کے جواب دے دیتا ہوں دوستو آپ دے سکتے ہیں کہ میرا اکاؤنٹ کمپلیٹ ون چکا ہے تو ان کے جو سوال ہوتے ہیں پانچ سوالوں میں سے دو سوالوں کے جواب اوپر آپ دے سکتے ہیں مجھے میل بھی آ چکی اور میسیج بھی آ چکے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ اوپر میسیج دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی یہ نیچے میل آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نیا پے کی طرف سے تو اب میرا پن جو ہے وہ کریٹ ہو چکے تو میں ڈن کے اوپر کلک کرتا ہوں ایسے میں نے کلک کیا تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں یہ میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ایکٹیو ہو چکے بند چکے تو اب مجھے کارڈ اوڈر کرنا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہاں کارڈ والے اوپشن کے اوپر کلک کرنا ہے یا پھر آپ کو فری نیا پے کارڈ اس کے اوپر بھی آپ کلک کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اسی کارڈ کے ایکن کے اوپر کلک کرتا ہوں جیسے آپ کارڈ والے اوپشن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیش ہو جائے گا کارڈ شو ہو جائے گا تو یہاں پر آپ کا وہ جو اڈریس آپ نے دیا ہوگا جس اڈریس کے اوپر آپ منگوانا چاہتے ہیں تو وہ نیچے یہ اڈریس ہے اگر آپ اسی اڈریس کے اوپر منگوانا چاہتے ہیں تو یہی اڈریس رہنے دے نہیں تو آپ اس اڈریس کو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں جو بھی اڈریس آپ دینا چاہتے ہیں یا پھر جس بھی اڈریس پہ آپ منگانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان کے تین کارڈ ہیں ٹھیک ہے پہلا فری ہے اور دوسرا کارڈ جو ہے وہ چھین سو رپیہ لگے گا ٹھیک ہے اور تیسرے کے لیے اٹھارہ سو آٹھ رپیہ لگیں گے تو ہمیں تو بھئی فری چاہیے تو میں پھر یہاں پہ کلک کر دوں گا کیونکہ میں اس کارڈ کو آرڈر کرنے جا رہا ہوں سے کوئی بھی فیس نہیں لی جائے گی تو میں نیسٹ کرتا ہوں جیسے میں نیسٹ کرتا ہوں وہ کہہ رہا ہوں کہ اپنا پن دیں تو پن میں اپنا دے دیتا ہوں پن دینے کے بعد اوکے کے اوپر کلک کرتا ہوں جیسے میں نے اوکے کے اوپر کلک کیا اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ یہ میرا کارڈ آرڈر ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو ڈن کے اوپر کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ اس طرح سے آپ اکانٹ بنانے سے لے کر کارڈ کو آرڈر کرنے تک آپ یہ سارا کام کر سکتے ہیں اور یہ جب کارڈ آ جائے گا میرے پاس انشاءاللہ وہ بھی میں ویڈیو بنا کے آپ کو بتا دوں گا کارڈ دکھا دوں گا کہ یہ کارڈ کس طرح کا ہوتا ہے کیونکہ پہلے تو یہ اس طرح کے کارڈ کے کلر ہوتے تھے لیکن اب جو کارڈ آ رہا ہے ان کا گرین کلر ہے اور اوپر آپ یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ یہ نوٹفیکیشن بار میں ان کے نوٹفیکیشن بھی آ رہا ہے میرے پاس اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ یہ ٹی سی ایس کی جانب سے یہ آپ کو کارڈ رسیف ہوگا تو اس طرح سے آپ نیا پیک آکانڈ بنا کے اپنا کارڈ آرڈر کر سکتے ہیں یہ سارا کام جو ہے وہ بالکل فری ہے اس کے لیے ایک پیسہ بھی چارجز نہیں ہوگا اگر آپ کا اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہے تو نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند دیئے ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند دیتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ اپنے زمین تک شیئر کریں ملتا ہے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ